ایلائن کا کراچی سے کینیڈا اور برطانیہ کے لیے فضائی آپریشن موطل کرنے کا اعلان بیا یہ کہ سی ای او کے ہدایات پر آپریشن موطل کیا گیا ہے کراچی سے برطانیہ اور کینیڈا جانے والی پروازیں لاہور ائرپورٹ سے آپریٹ کی جائیں گی مارچ اپل سے نو اپل دک لاہور سے کینیڈا اور برطانیہ کے لیے چار پروازیں آپریٹ کی جائیں گی منچسٹر سے صلاحبات روانہ ہونے والی پرواز آج رات لاہور اتاری جائے گی سات اپریل کو کراچی سے ٹورنٹو جانے والی پرواز کو ری سکیجل بھی کیا جائے گا پرواز کراچی کے بجائے لاہور سے ٹورنٹو روانہ ہوگی سات اپریل کو کراچی سے لندن جانے والی پرواز پی کے نو سات آٹھ سات کو بھی ری سکیجل کر دیا گیا ہے پرواز کراچی کے بجائے لاہور سے لندن روانہ ہوگی لاہور سے ٹورنٹو جانے والی پرواز پی کے سات آٹھ تین واپسی پر اسلام آدھ اترے گی آٹھ اپریل کو لاہور سے لندن کے لیے پرواز پی کے ساتھ مارچ ساتھ روانہ ہوگی پی کے ساتھ مارچ ساتھ لندن سے واپس پر سلام آباد لینڈ کرے گی آٹھ اپریل کو لاہور مارچ اپریل سے نو اپریل تک لاہور سے گینڈا اور برطانیہ کے لیے چار پروازیں آپریٹ کی جائیں گی مینچسٹر سے سلام آباد روانہ ہونے والی پرواز آج رات لاہور اتاری جائے گی سات اپریل کو کراچی سے ٹورنٹو جانے والی پرواز کو ری سکیجل بھی کیا جائے گا پرواز کراچی کے بجائے لاہور سے ٹورنٹو روانہ ہوگی سات اپریل کو کراچی سے لندن جانے والی پرواز پی کے نو سات آٹھ سات کو بھی ری سکیجل کر دیا گیا ہے پرواز کراچی کے بجائے لاہور سے لندن روانہ ہوگی لاہور سے ٹورنٹو جانے والی پرواز پی کے سات آٹھ تین واپسی پر اسلام آدھ اترے گی آٹھ اپریل کو لاہور سے لندن کے لیے پرواز پی کے ساتھ مارچ ساتھ روانہ ہوگی پی کے ساتھ مارچ ساتھ لندن سے واپس پر سلام آباد لینڈ کرے گی آٹھ اپریل کو لاہور مارچ اپریل سے نو اپریل تک لاہور سے گینڈا اور برطانیہ کے لیے چار پروازیں آپریٹ کی جائیں گی مینچسٹر سے سلام آباد روانہ ہونے والی پرواز آج رات لاہور اتاری جائے گی سات اپریل کو کراچی سے ٹورنٹو جانے والی پرواز کو ری سکیجل بھی کیا جائے گا پرواز کراچی کے بجائے لاہور سے ٹورنٹو روانہ ہوگی سات اپریل کو کراچی سے لندن جانے والی پرواز پی کے نو سات آٹھ سات کو بھی ری سکیجل کر دیا گیا ہے پرواز کراچی کے بجائے لاہور سے لندن روانہ ہوگی لاہور سے ٹورنٹو جانے والی پرواز پی کے سات آٹھ تین واپسی پر اسلام آباد اترے گی آٹھ اپریل کو لاہور سے لندن کے لیے پرواز پی کے ساتھ مارچ ساتھ روانہ ہوگی پی کے ساتھ مارچ ساتھ لندن سے واپسی پر سلام آباد لینڈ کرے گی آٹھ اپریل کو لاہور مارچ اپریل سے نو اپریل تک لاہور سے گینیڈا اور برطانیہ کے لیے چار پروازیں آپریٹ کی جائیں گی مینچسٹر سے سلام آباد روانہ ہونے والی پرواز آج رات لاہور اتاری جائے گی سات اپریل کو کراچی سے ٹورنٹو جانے والی پرواز کو ری سکیجل بھی کیا جائے گا پرواز کراچی کے بجائے لاہور سے ٹورنٹو روانہ ہوگی سات اپریل کو کراچی سے لندن جانے والی پرواز پی کے نو سات آٹھ سات کو بھی ری سکیجل کر دیا گیا ہے پرواز کراچی کے بجائے لاہور سے لندن روانہ ہوگی لاہور سے ٹورنٹو جانے والی پرواز پی کے سات آٹھ تین واپسی پر اسلام آباد اترے گی آٹھ اپریل کو لاہور سے لندن کے لیے پرواز پی کے ساتھ مارچ ساتھ روانہ ہوگی پی کے ساتھ مارچ ساتھ لندن سے واپس پر اسلام آباد لینڈ کرے گی آٹھ اپریل کو لاہور مارچ اپریل سے نو اپریل دک لاہور سے گینیڈا اور برطانیہ کے لیے چار پروازیں آپریٹ کی جائیں گی مینچسٹر سے اسلام آباد روانہ ہونے والی پرواز آج رات لاہور اتاری جائے گی سات اپریل کو کراچی سے ٹورنٹو جانے والی پرواز کو ری سکیجل بھی کیا جائے گا پرواز کراچی کے بجائے لاہور سے ٹورنٹو روانہ ہوگی سات اپریل کو کراچی سے لندن جانے والی پرواز پی کے نو سات آٹھ سات کو بھی ری سکیجل کر دیا گیا ہے پرواز کراچی کے بجائے لاہور سے لندن روانہ ہوگی لاہور سے ٹورنٹو جانے والی پرواز پی کے سات آٹھ تین واپسی پر اسلام آباد اترے گی آٹھ اپریل کو لاہور سے لندن کے لیے پرواز پی کے ساتھ ماتھ ساتھ روانہ ہوگی پی کے ساتھ ماتھ ساتھ لندن سے واپسی پر سلام آباد لینڈ کرے گی آٹھ اپریل کو لاہور اور منچسٹر کے لیے پی کے ساتھ سی پر نو آپریٹ کی جائے گی